ہاں جی welcome back to my another vlog تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کینڈا آنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور ان کے مند میں یہ سوال چل رہا ہے کہ جب میں کینڈا جاؤں گا تو میرے monthly expenses کیا ہوں گے تو یار سب سے جو ہمارا main expense یہاں پر ہوتا ہے کسی بھی نیو کمر کا وہ ہوتا ہے ان کا rent تو ویسے میں اپنے ٹرک میں رہ رہا ہوں تو اس لیے میں کوئی rent نہیں دیتا پر جب آپ یہاں پہ آوگے تو آپ کو rent دینا پڑے گا اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ کونسی جگہ پہ رہ رہے ہو اگر آپ کسی main city میں رہتے ہو جیسے وینکوور یا ٹرونٹو تو ایک on an average person کا rent ہے 600$ سے 800$ اگر وہ اپنا خود کا room لیتے ہیں اگر وہ sharing میں کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ pay کروگے 400$ سے 600$ تک اور اگر آپ family of three ہو آپ one bedroom کی basement rent کر رہے ہو آپ pay کروگے کچھ 1000$ کے آس پاس اور اگر آپ family of four two bedroom apartment یا basement لے رہے ہو تو آپ pay کروگے کچھ 2000$ کے آس پاس تو یہ تھا main جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے rent اس کے بعد میں آپ کے ساتھ share کروں گا کہ جب آپ groceries لینے جاؤ گے تو آپ کو وہاں پہ store میں کیا دیکھنے کو ملے گا grocery کے خرچے کتنے ہیں اور اس کے بعد میں بات کروں گا جو ہمارے necessities خرچے ہیں جو مطلب کی آپ کا ہو گیا فون کا bill جو بھی آپ نے mislenius خرچے کرنے ہیں جیسے hair cut اور جو آپ کے entertainment والے خرچے ہیں جیسے کہ اگر آپ club جانا چاہتے ہو یا پھر کہیں پہ party کرنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی جائیں گے groceries کرنے اور وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کچھ food items کے prices جو ایک انسان کے لیے necessity ہے جیسے کہ دودھ انڈے bread تو فیلال ابھی یار میں سو کر اٹھا ہوں دوپہر کا nap لیا ہے کافی اچھا اور اپنا منانا ہے مجھے breakfast تو ایک طرح سے breakfast ہی ہو گیا جب بندہ سو کر اٹھا ہے چاہے صوبے چاہے شام تو breakfast کر کے ہم چلتے ہیں grocery stores اور وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کے گھرچے تو یہ گائز میرے پیچھے پلازا ہے اور یہ سامنے ہے store اور ابھی اس ٹائم ہے کولوراڈو سٹیٹ کے اندر ہوں ڈینور شہر میں اور یہاں پہ یہ king supers نام کے store کافی popular ہے اور یہ ایسے ہی کافی کھلا پارکنگ لوٹ ہے اس کے سائیڈ میں مطلب شاپس بن رکھی ہیں تو یہاں پہ امریکہ کینیڈا کے اندر یہی سسٹم ہوتا ہے پلازوں کا کہ شاپس جو ہیں ایسے بنی ہوں گی بزار اس کو بولتے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں اس بزار کی سب سے بڑی دکان سبزی منڈی کے اندر جو گروسری کے پرائزز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر سٹیٹ کے اوپر پر زیادہ فرق نہیں ہوتا ان کے اندر تو ابھی میں امریکہ میں ہوں اور جو میں نے آپ کو گروسری کے پرائز دکھائے دودھ انڈے اور بریڈ کے وہ امریکن پرائزز تھے پر اگر آپ کینیڈین پرائزز میں بھی یہ تین آئٹم لینے جاؤ گے تو آپ کو لگ بک کچھ پندرہ ڈالر کے بیچ بیچ میں تینوں چیز مل جائیں گی اور آپ ان کے ساتھ ایک بڑیہ میل لے سکتے ہو اور یار یہ تین چیزیں میں نے اس لیے دکھائی گی ہوگی اگر مان لوگی کل کو بھائی دنیا میں بھوکال آ گیا اور سارا کچھ ختم ہو گیا اور میرے پاس کھانے کے لیے صرف تین چیز کا اپشن ہوا نا تو میں دودھ انڈے اور بریڈ چنوں گا کیونکہ بھائی یہ کمپلیٹ کھانا ہے اس میں میرے کو پروٹین فیٹ اور کاربو ہائیڈریٹ مل جائیں گے اور جو ایک آن این ایوریج انسان کا یہاں پہ گروسری کا پرائز ہوگا اگر جو ایک نیو کمر ہے ایزا سٹوڈنٹ آئے گا یہاں پہ یا ایزا سنگل پرسن آ رہا ہے تو وہ کچھ لگ بگ آپ کا تین سو ڈالر کے اراؤنڈ ہوگا اصل میں ہوا کیا کہ کووڈ کے بعد گروسری پرائزز کافی انفلیٹ ہو گئے ہیں میرا جو گروسری پرائز تھا وہ بھی کچھ تین سو کے آس پاس تھا پہلے پر ابھی وہ چار سو ہو چکا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا چکن فش اور انڈے تھوڑے زیادہ کھانے پڑتے ہیں تھوڑا باڈی بیلڈنگ کی وجہ سے پر اگر آپ ایک نورمل ڈائٹ کھاتے ہو تو آپ کا دھائی سو سے تین سو ڈالر گروسری کا خرچہ یہاں پہ آئے گا تو چھ سو ڈالر آپ کا رینٹ ہو گیا تین سو ڈالر آپ کا گروسری ہو گیا تو نو سو ڈالر یہ آپ کا لگ بگ رہنا اور کھانا آلرڈی ہو چکا ہے تو ابھی یار سامنے گیس ٹیشن ہے وہاں چلتے ہیں اور گیس کا پرائز چیک کر کے آتے ہیں کی کیا ہے تو گائز رات کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی اندھیرہ ہو چکا ہے اور یہ ہے چراہہ مطلب کے انٹرسیکشن اور یہ آدمی کو دیکھ لو جب یہ آدمی ہوگا تب ہی آپ نے روڈ کروس کرنی ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اور ابھی جو گیس کا پرائز چل رہا ہے یار یہ چل رہا ہے تھری فورٹی سیون پر گیلن تو یہ امریکہ کے پرائزز ہیں اور ایک گیلن میں لگ بگ پونے چار لیٹر آئل آتا ہے تو لگ بگ یار یہ کچھ بن گیا وہی ایک ڈالر کے آس پاس امریکن ایک ڈالر کے آس پاس تیل کا پرائز اور جو بھی کینیڈا میں پرائز چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ایک ڈالر ساٹھ سینٹ تو کینیڈا میں تھوڑی مہنگائی ہے امریکہ کے کمپیر اور ویسے تیل کا پرائز اگر آپ ایسا سٹوڈنٹ آ رہے ہو تو آپ کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ یوز کرو گے جیزہ تر پبلک ٹرانسپورٹ اور جو آپ کا پبلک ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوگا منتلی وہ ہوگا کچھ لگ بگ اراؤنڈ ون تھرٹی ڈالر کے آس پاس جو آپ کا بس کا پاس بن جائے گا اور پھر آپ اس میں جتنا چاہے اتنا گھوم سکتے ہو اور اگر آپ ونٹر کے اندر جب تھوڑا موسم خراب ہے تو اگر آپ کو کسی منت ایک آدھا بار اوبر کی رائٹ کرنی پڑ رہی ہے یا آپ نے کہیں دور جانا ہے جہاں پر بس نہیں جاتی تو وہ لگ بگ آپ کا کچھ تھرٹی ڈالر کے آس پاس خرچہ آ جائے گا تو اون این ایوریج آپ کا ڈیڑھ سو ڈالر منتلی ٹرانسزٹ کا خرچہ آئے گا ٹرانسپورٹیشن کا اور اگر آپ اپنی ایک گاڑی لیتے ہو چار پانچ ہزار ڈالر کی تو اس کا بھائی خرچہ آئے گا کچھ آپ کا راؤنڈ چھ سو سے سات سو ڈالر اس کو پورا مینٹین رکھنے کے لیے ہیلو خان جی ممی خان جی میں پہنچ گیا ہاں جی بہت بڑی ہے ممی بہت بڑی ہے یہاں پہ کافی صاف صفائی ہے اور سب سے بزے کی بات پتہ ہے کیا ہے صبح گرم پانی بھی آتا ہے نہانے کے لیے اپنی مرضی سے چلاو اور اپنی مرضی سے نہاؤ اور کیا آپ نے وہاں پہ تھنڈے پانی سے مار دیا نہ لہا نہ لہا کے مجھے اوکے اوکے بائے میں پھر کروں گا ابھی میری شفٹ کا ٹائم ہو رہا ہے بائے بائے تو گائز ابھی بات کرتے ہیں جو ہمارا چوتھا مین ایکسپینس ہے ہمارا فون دیکھو یار فون کے بینہ آج کل کوئی رہ نہیں سکتا تو یہ خرچہ تو ایک نیسیسٹی ہے تو آپ کا گھر ہو گیا آپ کا کھانا ہو گیا آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی جو چوتھی چیز آپ کو ضروری چاہیے وہ ہے آپ کا فون تو یار اگر آپ آن این ایوریج فون لیتے ہو تو اس کا جو بل آئے گا فون کا بل نہیں سم پلین کا بل وہ آئے گا آپ کا منتھلی چالیس سے پچاس ڈالر کے آس پاس پر ہوتا گیا کہ یار کئی میرے جیسے یہاں پر آ کے جن کو انڈیا میں آئی فون نہیں ملا تو ان کو آئی فون لینے کا تھوڑا شونک ہوتا ہے تھوڑا ڈیزائر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں آئی فون 13 14 15 16 17 جو نیا موڈل آیا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پھر فون کا بل اور سم پلین کا بل دونوں کا بل دینا پڑتا ہے جو آپ کا منتھلی اراؤنڈ 150 سے 200 ڈالر تک بن جاتا ہے پر اگر وہیں آپ کو نورمل سا سم پلین لیتے ہو تو آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ اراؤنڈ 40 50 ڈالر آئے گا جو بھی میرا سم پلین ہے اس کا میں 55 ڈالر پے کرتا ہوں اور یہ بیل کمپنی کے ساتھ ہے اور یہ کینیڈا اور امریکہ دونوں جگہ مجھے انلیمٹیڈ انٹرنیٹ اور منٹس دیتا ہے تو آپ ایسے اچھے اچھے پلین لے سکتے ہو اراؤنڈ 50 to 55 ڈالر اور یہ دیکھو پلازا میں میرے پیچھے ایٹیم لگا رکھا ہے اور ایٹیم بھی مطلب کسی شیڈ کے اندر یا دکان کے اندر بن نہیں ہے بلکل کھولی پارکنگ کے اندر ایٹیم ہے تو ایک طرح سے یہ ڈرائیو تھرھو ایٹیم ہے آپ سیدھا گاڑی لے کر آؤ اور اس کے اندر کھڑے ہو جاؤ پیسے نکالو اور یہیں سے نکل جاؤ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھ کے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ لائف مطلب کتنی فاسٹ ہے کہ انہوں نے ٹائم کتنی امپورٹنس رکھی ہوئی ہے کہ بندوں کو رکنا نہ پڑے اترنا نہ پڑے بینک میں نہ جانا پڑے لائن میں نہ نکنا پڑے سیدھا آئیں اپنی مایہ نکالیں اور اس کو اڑا دیں تو بھائی یہ تو ہو گئے آپ کے اسینشل گھرچے جن پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں ایسے گھرچوں کی جن پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو تو یار دیکھو ہم باہر سے کھانے کے شکین سب ہی ہوتے ہیں ابھی میرے سامنے وہ ڈومینوز کا سٹور ہے اور سچ بتاؤں تو میرے موہ میں پانی آ رہا ہے دیکھ دیکھے اور دل کر رہا ہے کہ وہاں سے چیز پیزا کھاؤں اور یہ سامنے بھائی بال کارٹنے والی دکان گریٹ کلپس نام کا برینڈ ہے یہ تو دیکھو یار اگر ہم اپنا جو خرچہ ہے کھانے پینے والا گروسری کے ساتھ ساتھ اگر باہر سے کھانے لگ جائیں تو کافی جادہ ہو جاتا ہے پر یہ خرچہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو یہ اڈوائز کروں گا کہ اگر آپ ایک بجٹ بنا لو پہلے سے ہی کہ آپ صرف منتلی سو ڈالر ڈیڑھ سو ڈالر کھرچ ہوگے اپنے باہر کھانے پینے پہ تو یار آپ کا کافی کنٹرول ہوگا پر سو ڈیڑھ سو بھی بھائی میں نے زیادہ بول دیا اگر آپ ایزا سٹوڈنٹ آ رہے ہو تو آپ کو یہ کم سے کم صرف پچاس ڈالر کے آس پاس رکھنا ہے تاکہ آپ زیادہ اوور پہ نہ کرو اور وہ بھی تب جب آپ کے پاس فوڈ گھر پہ نہ بنا ہو اور اگر آپ کو باہر سے کھانے کی بھوک لگی ہے اور جو یار یہ بال کارنے کا گھرچہ یہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے لگ بھگ فیفٹی ڈالر کے آس پاس بار بار چارج کرتے ہیں آپ کو ایک بار ہیر کٹنگ کے اور آپ منتری دو بار تو جا ہو گئی تو یار ریدہ دین سپینڈنگ ہنڈر ڈالرز ایچ منت آپ اپنا ایک مشین خود بائے کرو یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھو اور بھائی دیرے دیرے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں بال کٹنے سیکھ لو ایک دو سال اور بعد میں آپ کو ساری عمر بال کٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باہر سے آپ خود ہی اپنی منجن منجن بول رہا ہوں منجن تو دانتوں کو بولتے ہیں آپ اپنی ہجامت خود کر لیا کرو گے تو یہ تھے یار خرچے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہو پر اگر آپ ان کو بھی لگا لو بجٹ کے اندر تو آپ کا الگ بگ سو ڈالر کے آس پاس باہر سے کھانے کا خرچہ ہو جائے گا اور اگر آپ ایک بار ہیئر کٹ بھی لوگے تو آپ کا ڈیرھ سو ڈالر دونوں چیز کا یہ بن جائے گا تو ہمارا ٹوٹل اراؤنڈ کچھ ساڑھے بارہ سو ڈالر ابھی تک بن چکا ہے ایک ایوریج خرچہ اگر آپ ایک سنگل پرسن آتے ہو اور جیادہ کھلا خرچہ نہیں کرتے تو ساڑھے بارہ سو ڈالر ہو چکا ہے اور ساڑھے بارہ سو ڈالر کے بعد میں ابھی اس کے اندر مسلینیس خرچے ایڈ کروں گا تو وہ خرچے کون سے ہوں گے وہ خرچے ہوں گے آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو ہاں جی جو ایک اور خرچہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جیم کی فیس تو میں آپ کو سبی کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ یہاں پر آ رہے ہو تو جیم آپ کے لئے مسٹ ہے کیونکہ جب آپ فیزیکلی اپنے آپ کو گروہ کرتے ہو تو جو آپ کی لائف کے باقی ایسپیکٹ ہے نا مینٹل ایموشن اور سپیرچول فائنینشل وہ خود با خود ہی گروہ ہو جاتے ہیں اپنے آپ اور ویسے زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو کالیج اور یونیورسٹی ہوگی ان کے اندر جیم ہوتی ہیں اور میں یہ بات اور آپ کو بتانا بھول گیا کہ جو آپ کی کالیج اور یونیورسٹی ہیں سمٹائمز وہ آپ کو منتھلی بس پاس بھی پروائیڈ کرتی ہیں جس کے اندر آپ کافی ٹرائیول کر سکتے ہو بینہ کسی خرچے کے تو یہ آپ کو پتہ کرنے پڑے گا پہلے ہی تو یار جو نورمل جم کا خرچہ ہے وہ کچھ لگ بھگ 25 ڈالر کے آس پاس ہے اور کم سے کم جو 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 جم جو میں نے آپ دکھائی تین سو ڈالر آپ کی گروسری نو سو ڈالر ڈیرھ سو ڈالر آپ کا بس کا پاس ون تھاؤزن ففٹی اند اس کے بعد ففٹی ڈالر آپ کا ہیئر کٹ ففٹی ڈالر آپ کا فون کا بل یہ بن گیا آپ کا گیارہ سو پچاس اور اس کے بعد اگر آپ جم کی فیس اس میں ایڈ کرتے ہو تو بارہ سو ڈالر کے آس پاس تو ایر آپ کا بارہ سو سے تیرہ سو ڈالر کے آس پاس خرچہ ہوگا جو ایک آپ کا نیسیسٹی ہے اور اس کے بعد اگر آپ باہر سے کھاتے ہو پارٹی کرتے ہو اور آپ کی تھوڑی گندی حیبٹس ہیں اور وہ گندی حیبٹس آپ بجٹ میں ہی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ پندرہ سو ڈالر کے آس پاس خرچہ آ جائے گا ٹوٹل ملا کر اور یہ ہمارے خرچے ہو گئے ہیں پندرہ سو ڈالر اور یہ جو خرچے ہیں بہت ضروری خرچے ہیں مطلب یہ آپ کی نیسیسٹی ہیں تھوڑا بہت کٹ ڈالر کر لگ بہت 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 سو کے آس پاس اپنا خرچہ لے آس سکتے ہو تھوڑا کھانا کم کر کے رہنے کا تھوڑا آپ کمفرٹ کم کر کے اپنا خرچہ بہت سو کے آس پاس لا سکتے ہو تو یار اب یہ خرچے ہو گئے ہیں ہمارے اب بات کرتے ہیں ہماری پی ریٹ کی تو یار جو ٹرانٹو کے اندر ابھی میریمم ویڈ چل رہی ہے وہ لگ بگ کچھ سترہ ڈالر کے آس پاس چل رہی ہے تو اگر آپ سٹڈی ویزا کے اوپر 20 گھنٹے لیگلی کام کرتے ہو تو اگر جو ویکلی چیک بنے گا وہ راؤن 340 ڈالر بنے گا اور اگر آپ اس کو منتھلی کرتے ہو چار سے ملٹی پلائے تو آپ کا یار جو ٹوٹل پی ریٹ ہے وہ آپ کو اس کے حساب سے 1360 ڈالر کے آس پاس منتھلی چیک بنے گا اور اس کے بیچ میں سے اگر آپ ٹیکس نکال دیتے ہو لگ بگ کچھ 150 ڈالر تو یہ آپ کو کٹ کٹ آکے 1200 ڈالر کے آس پاس منتھلی انکم آئے گی اور اس کے بعد 600 ڈالر آپ جی آئیس ملے گی تو آپ کا کل ملا کے کچھ 1850 ڈالر منتھلی انکم ہوگی اگر آپ 20 گھنٹے کام کرتے ہو اور تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور اس کے بیچ میں سے اگر ہم اپنے ایکسپینس نکال دیں تو مان لو آپ کا زیادہ سے زیادہ خرچہ کر کے آپ 1400 ڈالر تک خرچہ کر دیتے ہو تب بھی آپ کے پاس پیچھے 4500 ڈالر بچتے نئے آئیں گے تو ہمیں ایک میٹرس لینا پڑے گ اپنے سونے کے لئے اور وہ میٹرس لگ بگ کچھ اراؤن 250 ڈالر کا آئے گا تو ایسا کرتا کرتا آپ کا پتہ بھی نہیں لے گا چھوٹے چھوٹے گھرچے آپ کا بڑا بل بنا دیں گے اس کے پیپر ورک لینے جاتے اور ریجسٹری کے اندر تو آپ کو پی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اپنے کالج میں کافی خرچے ہو جاتے ہیں تو یار کل ملا کے کہنے کی بات یہ ہی ہے کہ جب آپ یہاں پر نئے آوگے ایسا سٹوڈنٹ آپ کو تھوڑا بہت انڈیا سے فائننشلی تیار ہو کے آنا ہے آپ کو تھوڑا بہت سیکھنا ہے فائننشل کے بارے میں اور آپ کو تھوڑا بجٹنگ کے بارے میں سیکھنا ہے اور کیسے آپ اپنے خرچے کم کرو آپ کو یہ سیکھنا ہے تاکہ جو آپ کا جو فائننشل فیوچر ہے وہ اچھا بن سکے اور لئے ہر جگہ اچھا گرو کر پاؤ گے تو یہ تھی میری ویڈیو آپ کو سمجھانے کے لئے جب آپ یہاں پہ سٹوڈنٹ آگے تو آپ کتنے خرچے ہوں گے تو میرے کو امید ہے آپ کو مل گئی ہوگی اپنے دماغ میں اور یہ vlog کو ختم کرتے ہیں یہ پر میں جا رہا ہوں واپس اپنے ٹریک میں ابھی جم بھی بند ہو گئی ہے تو کچھ جم بھی نہیں لگا پائیں گے آج تو ابھی ٹریک میں جا